امائیم کے میرے شہدائیوں میری حمایت کرنے والے نوجوانوں پسانوں مزدور بھائیوں ہم لوگ الیکشن ہار ہوئے ہیں اور جمہوریت میں ہار اور جیت یہ ایک عمل ہے اس سے کسی کو چارہ نہیں ہے لیکن ہار نہ صرف الیکشن ہار نہ نہیں ہے اصل ہار حوصلے کی ہار ہے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ حوصلے بنا رہے ہیں اپنے حوصلے کو بنا کر رکھیں ہماری لڑائی اپنی ذات کی لڑائی ہیں ہماری لڑائی اپنی نیج مفاد کی لڑائی ہیں ہم تو اور آپ اٹھیں سیمانچر کو حافظ ہو گھنوانی کریں سیمانچر کے ساتھ جلوہ نائنصافی کا جو دور دورا ہے ہم اسے ختم کریں تقریباً دو لاکھ چورانے بیجاروٹ یعنی دو لاکھ چورانے بیجار لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ کسی بھی تحریک کیلئے بڑا سرمایا ہے آپ گھبرائیں نہیں پورا ملک اس وقت فقہ پرستی کے جنور کا شکار ہوا ہے لیکن اپنا علاقہ ہماراں کئی نے کئی معصومی بے خبری خوف کا شکار ہو کر چلے گئے ہیں ہم تم کو برا بھی نہیں کہتے ہم اپنی کوسش کو جاری رکھیں گے ہم اپنے حوصلے کو براقرار رکھیں گے ہم صرف پارلیمنٹ پر اسمبیلی کے لیے نہیں بلکہ ہم سیمانی ہیں کہ حقوں کو کلانا ہی لانا چاہتے ہیں یہ اللہ ہم کو حرضی لڑی ہے آپ قطر مایوس نہ ہو مایوسی جرم ہے اور جو قوم مایوس ہو جاتی ہے تو قوم کیا آپ اپنا حق کو انسانی لے سکتی ہے آپ اپنا حوصلہ بنائے رکھیں اور غم کو دوا دیں اور اپنے حوصلے کو لے کر دے آج اوپنے کا کام کریں اور کہیں بھی کوئی رد عمل کرنے کی کوشش مت کریں کسی کے خلاف کوئی شفا نہ کریں جو آج آپ کو نہیں چاہا رہے ہیں کل وہ انسان آپ کو چاہیں گے اور پھر کل وہ دیکھیں گے خود ہی کہ انہوں نے جن کو چاہا ہے اس لئے کیا کر دیا فیصلے کی دھری آئیں گے اور آپ کے لئے دن آئیں گے اور سیمانجر کی تبدی اور تصویر بے غیر امائیوں کے نہیں بدل سکتے ہیں اس وقت کے حالات میں ملک میں جو سیاسی صورت کے حال ہے اس کے لئے ضروری ہے یہ یمائی کی دھری بھٹے اور سیمانجر کی حقوق کی نانائی دھریں اور پھر آپ جیتے بھی ہیں ہم نے قومی سطح پر تین آدمی ہمارے قائد جناب بیرش چاہ سب نویز صاحب بھائی اندیاء جلیل صاحب لاؤ رہی کہ میں لاؤ رہا تھا آپ دو جگہ جیتے ہیں یک جگہ جیتے ہیں اس لئے اس جیت کا شکرانہ بھی عطا کیجئے اور اس حال کو حال نہیں بلکہ حوصلے کو بلند کر کے آئندہ جیتے ہیں